اسلام علیکم یوورز کہ عید یہاں پہ کیسے منائی جاتی ہے خیر سب سے پہلے میں آپ لوگ کو پتا دوں ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ کا ویکنڈ سٹارٹ ہوا اور فرائیڈے کی شام کو نا مجھے ایک کشنز دیکھنے تھے سوفے کے تو میں نے بلال کپولا ہوم سینس چلتے ہیں تو ہوم سینس ہم لوگ گئے تو وہاں پہ مجھے میری ڈیزائن کے مطلب کے جو کلر کومبنیشن کے اتنے صحیح نہیں مطلب کہ بہت اچھے خوبصورت خوبصورت بھی تھے ہوم سینس میں کشنز لیکن میں جو چاہ رہی تھی میں سمجھی تھی کہ لیکن وہ والے اس طریقے سے ملے نہیں like 30 ڈالرز کے 30 ڈالرز کا پیر تھا لیکن مجھے وہ پرنٹڈ جو تھے نا ویسکوس والے وہ چاہیے تھے جو میں نے اپنے پاکستان میں اپنے گھر پہ رکھے تھے لیکن ویسے یہاں پہ تھے نہیں تو خیر مجھے یہاں بہاں پہ نا کلیرنس سیکشن لگاوا تھا ایک ریک تھا کلیرنس کا ہوم سینس میں اور ادھر کی جو ادھر نہ ادھر کچھ برتن پڑے ہوئے تھے like مگز ہو گئے ایک ایک جن کا سیٹ ہو گیا مگز کا تو کچھ پلیٹس ہو گئے کچھ چیزیں پڑی نہیں تھی تو یہ کلیرنس سیکشن میں میں نے یہ جو بلو والی آپ لوگ گلٹر والی پلیٹس دیکھ رہے ہیں یہ میڈ ان ٹرکی ہے اور ساتھ میں یہ میڈ ان ٹرکی ہے اور ساتھ میں یہ ہینڈ میڈ ہے آپ لوگ ایمیجن کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت پلیٹس اتنی خوبصورت پلیٹس اور صرف اور صرف کلیرنس میں ٹن ڈالرز کی مجھے یہ فور کا سیٹ مل گیا تو کورٹر پلیٹس تھی اور چار کا سیٹ مل گیا تھا یہاں پہ موسٹلی جو ہے نا بولز ہو گئے جیسے میں نے آپ لوگوں کو کسٹکو کی بلوگ میں بھی بتایا تھا کہ موسٹلی جو یہ کروکری چیزیں ہوتی ہیں فور فور کے سیٹس میں یہاں پہ ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کی فیملی چھوٹی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے خیر تو یہ فور کا سیٹ تھا اور یہاں پہ جو ہے نا اس کی پرائز ٹین ڈالرز تھی ریگلر پرائز اس کی ففٹین ڈالرز تھی پلس ٹیکس لیکن مجھے یہ ٹین ڈالرز پلس ٹیکس لیکن مجھے یہ پڑ گئی اور مجھے اتنی خوبصورت لگی آپ لوگ یہ دیکھیں اتنی خوبصورت یہ پرنٹڈ پلیٹس تھی کہ مجھے مزہ آ گیا حالانکہ بلال وہ تھے کہ ضرورت نہیں ہے گھر میں لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مجھے دکھا اور پھر ہم دونوں سے رہا نہیں گیا تو میں نے بلال کو بولا کہ اگر لینا ہے تو کیونکہ میں تو یہ لازمی لوں گی جو مرضی ہو جائے کیونکہ مجھے یہ پلیٹس بہت ہی خوبصورت اور وہ بھی صرف اور صرف ٹین ڈالرز نے مجھے یہ پلیٹس امپورٹڈ پلیٹس مل گئی اصل میں عورتوں کا یہی شوق ہوتا ہے گھر بنانا کچھ نہ کچھ تو اب جگہ نہیں بھی اور پھر بھی بندے کو گھر سجانا اور ساتھ میں برطن لینا یہ ان چیزوں میں میرا جو ہے نا ہر عورت کی پریورٹیز ڈیفرن ہوتی ہیں ان چیزوں میں میری مدر پہ گئی ہے شوق اور میرا شوق جو ہے نا وہ اسی طریقے کا ہے کہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنا کرنا کروکریز لینا نئی سے نئی اور سیم یہی چیز جو ہے نا بلال کی بھی ہے تو بس میں نے آپ لوگ کو دکھانا تھا کہ یہاں پہ نا قربانی کی بوکنگز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ویل جو ہے نا یہاں پہ گائیں کا ایک جو حصہ ہوتا ہے اور وہ ہے فور ففٹی کا گائیں کا شیئر مطلب کہ ویل کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ ہے فور ففٹی ڈالرز کا لام مطلب کہ دنبا جو ہے نا وہ فائیس ٹونی فائیس ڈالرز کا ہے اور گوٹ ایک بکرا جو ہے نا وہ سکس ہنڈڈ ڈالرز کا ہے اور اس کے ساتھ ویل کی جو آپ کے وزن ہوگا وہ آپ کے حصے کا ففٹی پاؤنڈز ہوگا مطلب کہ پچیس کلو اور اگر دنبا آپ لوگ لیں گے تو دنبے کا جو ہے وہ آپ کا ٹونٹی کیجی کا دنبا ہوگا اور اگر آپ بکرا لیں گے تو بکرا آپ کا پندرہ کیجی کا جو ہے نا وہ آپ کا بکرا ہوگا اور بکرا آپ کا چھے سو ڈالرز مطلب کہ پاکستانی لحاظ سے آپ چھے سو ڈالر کو کر سکتے ہیں لائک ڈیر سے پونے دو لاکھ کا آپ کا ایک بکرا ہوگا اور آپ نے اگر اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک دنبا لیں تو وہ بھی ڈیرڈ لاکھ یا سوہ لاکھ کا ہوگا اور آپ نے اگر حصہ ڈالنا ہے تو ایک حصہ جو ہے نا وہ ایک لاکھ کا آپ کا حصہ پڑے گا پاکستانی لحاظ سے اور وہی بات ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ اور کیش پیمنٹ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہاں پہ تو وہ سسٹم تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جانور گھر لے کر آئیں اس کو پالیں اس کو سارا سسٹم کریں تو ہم لوگ خود پاکستان ہوتے تو ہم لوگ کیونکہ ہمارے جتنے بھائی کشتدار ہوتے تھے وہ باہر سے قربانی بھیج دیتے تھے زیادہ تر میجورٹی جن کے اتنے زیادہ بڑی بڑی فیملیز نہیں ہوتی اتنا زیادہ سرکل نہیں ہوتا تو وہ لوگ پاکستان بھیج دیتے ہیں اپنا قربانی کا حصہ جیسے لازٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے جب قربانی میں نے اور بلال دونوں نے کی تھی ماشاءاللہ اور ہم دونوں نے جو ہے نا اپنی قربانی پاکستان بھیجی تھی تو اپنے ریلیٹیوز کے پاس تو اسی طریقے سے مطلب کہ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا قربانی کا وہ والا جو ہے نا وہ شور اور وہ شوق اور وہ جو جانور پالنا اور جانوروں کو رکھنا گھر پہ اور وہ پروپر ان کی ٹیک کیئر کرنا اور پروپر سب کچھ کرنا وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہوتا اوویسلی اٹس کینیڈا اور بس ہم لوگ جو ہے نا وہ خیر میں آپ لوگ کو آگے آپ بتاتی ہوں یہ ہم لوگ وہاں سے جب واپس آئے تھے ہوم سین سے تو یہ رات کے نو بج رہے تھے آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں رات کے نو بج رہے تھے سوا نو ہو رہے تھے نائن سکسٹین ہو رہے تھے اور اتنی روشنی تھی آپ لوگ پر دیکھ سکتے ہیں رات کے سوا نو بجے بھی اچھی خاصی روشنی تھی پرس پھر یہ جو ہے نیکسٹ ہے دوپیر کو ہم لوگ ویکنڈ پہ شیل بی شوورما کے نام سے بہت ہی پاپلر ہے کینیڈا میں یہ ریسٹرانٹ اور شیل بی شوورما ان کا بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبدست شوورما ہے اور یہاں پہ باقی بھی کافی کوئی ٹرکیش شاید ہے لگتا مجھے شاید ٹرکیش ہی ہے تو وہ شوورما لیکن بہت ہی زبدست تھا اتنا یمی تھا اتنا یمی تھا ان لوگ کے ریگلر اور ان کا جو ہے لیجنڈری بھی مست ٹرائے کیجئے گا تو میں نے اپنے لئے فرس ٹائم میں نے فرس ٹائم ٹرائے کرنا تھا تو نائن ڈالرز پلس ٹیکس کے حساب سے مجھے ایک ریگلر چکن شوورما ملا تھا اور وہ اتنا ہیوی تھا کہ میرے لئے وہ بہت تھا ایک بندے کے لئے ریگلر والا کافی ہو سکتا ہے کیونکہ بلال نے کھانا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنے لئے کوسکو سے سالمن لے لی تھی ٹراؤٹ فش لے لی تھی تو وہ بہتے گھر جا کے تو مجھے اس کا سالن بنا دینا تو ٹراؤٹ فش لے لی تھی لیکن میرا تھا کہ مجھے یہاں کا شوورما ٹرائے کرنا ہے تو پھر بلال نے بولا تھا چلو تم یہاں کا شوورما ٹرائے کر لو اور وہ بہت ہی زبدست لگا لیکن ان کے پاس پوٹینز بھی اویلیبل تھی اور شوورما باکس بھی اویلیبل تھا اور ساتھ میں فرائز ان کی جو ہے نا پروپ پر وہ الٹے جو طوے پہ مانڈا روٹی نہیں بنتی ہے فلیٹ بریڈ روٹی بنتی ہے وہ پروپ پر یہ لوگ جو ہے نا اپنا مانڈا ان کا بیف میں بھی اویلیبل تھا ان کا چکن بھی اویلیبل تھا تو کافی مزے کی سوسز بھی ان کی بہت ہی یمی تھی اور اس طرح سے دیکھیں یہ لوگ شوورما بناتے ہیں لائک آٹومیٹک جو ہے نا وہ روٹی مشین ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے وہ پیڑا ڈال رہے اور کس طرح سے وہ بن جاتی ہے تو اتنے مزے کا یہ شوورما بن رہا تھا تو بس یہ 11.5 ڈالرز لگے تھے اور یہ جو ہے نا بلال نے لے لیا تھا تو میرے لئے تو بہت ہی مزے دار ایکسپیئنس تھا اور پکہ کینیڈا میں رہکے آپ کو حلال فوڈ مل جائے اور وہ بھی اتنا مزے کا مل جائے میں تو ریکیمنٹ کروں گی کسی نے بھی شیل بیز کو ریسٹرانٹ جانا ہو تو آپ لوگ لازمی جائیں اس کا دو ٹرائی دس شوورما کافی مزے کا ہے میں نے ان کا ایک اور بھی میں نے شوورما ٹرائی کیا تھا لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ والا شوورما اچھا لگا تھا شیل بیز شوورما تو بات یہی میں کر رہی تھی کہ اندر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے ساری چیزیں دلوائی تھی سارے سالیڈز پکلز وغیرہ everything میں نے دلوائیا تھا اور even ہمس سوس بھی دلوائی تھی کافی سوسی سوسی تھا اور اگر آپ لیجنری لیتے ہیں لیکن اگر آپ لیجنری لیتے ہیں تو آپ کو اس پہ ڈبل چکن کی قونٹیٹی وہ لوگ ڈال دیں گے لیکن اس میں بھی اچھی خاصی چکن کی فیلنگ انہوں نے کیوی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ کوسٹ کو گئے تھے اور کوسٹ کو سے جو ہے میں ملٹی ویٹیمین دیکھ رہی تھی لیکن وہ بات ہے جو پلانٹ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پلانٹ بیس جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ لیج سکتے ہیں لیکن بکوز اگر پلانٹ بیس گمیز نہیں ہوتی ہیں ملٹی ویٹیمین میں تو وہ آپ لوگ مت لیا کریں بکوز ایک سنٹ حلال جیلیٹن انسائیڈ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ویگن جو ہے دوائیاں کو پریفر کریں اور بس کوسٹ کو تو آپ لوگ جاؤ تو کوسٹ کو سے جو ہے نا ہم لوگوں نے میٹریس بیسکلی میں نے اپنا میٹریس دیکھنے جانا تھا بیڈ لین لینا تھا ہم لوگوں نے آج کل ہم لوگ اس جو ہے نا ویگن پہ ہم لوگ نے بیڈ کی سرچ کر رہی ہیں تو ادھر جو ہے نا میں کالجن دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کانیڈا میں بیسٹ کیونکہ یہ ویگن والا میں نے دیکھا تھا تو یہ 65 ڈالرز کا تھا تو مجھے ریکیمند آپ لوگ کر دیں یا پھر آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کالیڈن پاوڈر کون سا ویلیبل ہے حلال بلال نے لیے تھے اس کے جو نا ٹیسٹرز اصل میں انہوں نے لگائے تھے سپائسی شرمز کے چپس کے اور پھر وہ جب ٹیسٹرز ان لوگ کو اتنے اچھے لگ گئے زوہر اور بلال کو انہوں نے لگائے ٹیسٹرز کو مس لی جاتی ہیں کہ بندہ نہ چاہتے بھی بھی چلے کوئی بات نہیں تو میں یہاں پہ ملٹی ویٹیمین اپنے چیک کری تھی تو کیونکہ کو کی جو ملٹی ویٹیمین ایک تو میں کیونکہ میں نے ایڈویل بھی نا کو سے ہی لی تھی اور ایڈویل کی بڑی باٹل لی تھی ٹونی ڈری ڈری ڈالرز کی اس کے اندر لائک ون ٹونٹی یا ون فورٹی کیپسل سے تو کافی آپ ریزنیبل پڑ جاتی ہے کوسٹ کو کی جو میڈیسن ہے اس کا سیکشن کافی ریزنیبل ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کو کارڈ نہ بھی ہو لیکن اگر آپ کوسٹ کے میمبر نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی پرسکرپشن دکھا کے کوسٹ کو کی فارمیسی میں جا سکتے ہیں اور ادھر سے فارمیسی سے دوائیاں پک اپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے فارمیسی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوسٹ میمبر شپ کارڈ اور باقی جتنی بھی فارمیسی ہیں ان میں سب سے جو ہے نا وہ ریزنیبل دوائیوں کی جو پرائس ہے نا وہ مجھے کوسٹ کو کی ہی لگی ہیں اور وہ ہے بھی فیکٹ کو کی سب سے ریزنیبل پرائس ہیں میڈیسن میں اور اس لئے پھر ہم لوگ نے میں ایڈویل کی بھی بلک کی کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے پین کلر تو آپ لوگ کو ہر وقت چاہیی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو اس لئے میں اس کی بوٹل مجھے مل گئی تھی لیکن مجھے ملٹی ویٹیمن بھی دیکھ رہی تھی لیکن بسکل میں ملٹی ویٹیمن سے زیادہ کولیجن پاوڈر دیکھ رہی تھی کیونکہ حلال کولیجن آج کل بہت زیادہ ہڈیوں کے لئے سکن کے لئے ہیرز کے لئے مطلب فیلر سے اچھا فیس فیلر اور ساری چیزیں کراتے اسے بیٹر یہ کہ آپ کولیجن پاوڈر لیں اور اپنا کولیجن کا انٹیک لیں تاکہ آپ ہڈیاں سکن کی اور سکن اور آپ کے بال اور ساتھ میں کیونکہ یہاں پہ دو تین دفعہ جب میں یہاں پہ آئی تو میں نے کولیجن کے بارے میں سنا کیونکہ میں اس سے پہلے پاکستان میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ ریکیمنٹ کیا کہ آپ کو یہ لینا چاہیے خصوصاً عورتوں کو لازمی یہ لینا چاہیے تو اس لیے پھر ہم لوگ جو بولتے ہیں نا لائک فورٹیز ففٹیز میں جا کے عورتوں کی عورتیں جو آج کل فورٹیز میں ہوتی ہیں اور لڑکیاں آج کل فورٹیز میں ہوتی ہیں یا تھرٹیز میں ہوتی ہیں اور ایجنگ ان کے فیس پہ ان کے بالوں پہ اتنی جلدی آجاتی ہے کہ وہ ففٹیز اور سکسٹیز کی لگ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ اپنا خیال کریں تھوڑا سی ایکسپنسیو ہے تھوڑا سی آوٹنگ کم کر لیں یا پھر اپنے کپڑے کم لے لیں یا پھر ایک نائک پلانٹ لے کر جاتے ہیں ان کا دل آجاتے پودوں پہ اور ان کی تو ویکنس ہے پودے تو پشتی دفعہ جو فلاور والی باسکٹ لی تھی اس دفعہ جو ہے نا میں سنیک پلانٹ لیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت اس کو میں جو ہے نا مطلب ایک پلین سے سنیک پلانٹ گھر میں آپ سنیک پلانٹ رکھو تو آپ کی اوکسیجن کے لیے بہت ہی زبدست ہوتا ہے اوکسیجن وہ پروڈیوز کرتا ہے جو آپ کے ہوا کو جیسے آپ لوگ یوز کرتے نا آج کل تو بڑے بڑے ڈائسن اور ان کے پیوریفائر جو آپ گھر کی اور ساف کرتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہوتا ہے سنیک پلانٹ میں جب سے کینیڈ آئی میں مال میں یہ ہر جگہ جو ہے نا ایون ڈاکٹرز کے پورے اس میں میڈیکلز میں اور آفیس میں ہر جگہ سنیک پلانٹ کیوں انڈور پلانٹ سنیک پلانٹ تو آپ لوگ سرچ ہوتا ہے ہیٹ بھی ہوتا ہے کولنگ بھی ہوتا ہے تو زیادہ تر دروازے کھڑکیاں بند رہتے ہیں اور اگر آپ کھولیں بھی تو بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں ایر پیوریفائر کی طور پر یہ پودا کرتا ہے اور اس کو ہر آپ کو اپنے کمرے میں رکھنا شاہیے آپ کو اپنے ٹی وی لاؤنج میں رکھنا چاہیے آپ گھر میں لوگ کہتے ہیں ہم لوگ تو پورے گھر میں پانچ چھے جگہ ہم لوگ ہونے کونے میں یہ سنیک پلانٹس رکھے ہوئے ہیں ایک اچھی اپیل دیتے ہیں اوپر سے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں سنیک پلانٹ اگر آپ گھر میں آتی آپ کے دیمپنس یا مول جو بنتا ہے وہ نہیں ہوتا تو مطلب کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک پودے میں سے پودے کی کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں تو اگر آپ لوگ سے ہو سکے تو پاکستان میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں سنیک پلانٹ کے طور پہ اپنے اچھے سپورٹ میں پھر میں نے گئی وہاں سے اس کا نیا پورٹ لیا اور اس کے اوپر میں نے جو ہوتی ہے اندر جو روکس میں ڈالے اس کے اندر اور میں نے مٹی ڈالی اور اس کو میں آپ لوگ کو اینڈ میں دکھاؤں گی کہ میں میں نے اس کو اپنے ٹی وی لاؤنج میں رکھا ہو ہے کچھ عرصے بعد میں اپنے روم کے لیے بھی لوں گی تو ایسی چیزیں آپ لوگ کو پیسے لگانے چاہیے اس کمپیر ٹو ادر ٹھنگز جو کہ بس ایسے ہی چلی جاتی ہیں تو بات یہ تھی کہ قربانی کا آج کل بہت زیادہ پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گیا اور کینیڈا میں بھی سٹارٹ ہو گیا تو میں پاکستانی گروسری سٹور گئی تھی اور وہاں پہ پاکستانی پانفلیٹ پڑے تھے اور وہاں سے میں لے کے آئی اور یہ بروشر جو جگہ وہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کینسلیشن کا بوکنگ کرانے کے بعد تو اگر آپ نے ایت سے ایک دو دن پہلے اگر آپ نے بولا کہ اب ہم نے نہیں کر نی ہے تو وہ اس کے جو اینا وہ 50 ڈالرز مزید چارج کریں اور آپ کو 50 ڈالر فائن دینا پڑے گا اور پھر آپ کے باقی کے پیسے واپس ملیں گے 50 ڈالر فائن دینے کے بعد تو یہ تھی کینیڈا کی کینیڈا میں اس حساب سے بکرے اور گائیں ویڈوں کے مل رہے ہیں حصہ اور ساتھ میں بکرے دمبے وغیرہ اس پرائز میں مل رہے ہیں اور یہ ہے میرا سنیک پلانٹ ماشاءاللہ اس کا پورٹ میں لے کر آئی اوپر سے سارا تھوڑا سا روکس اوپر ڈالے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہینا بلال کینیڈا ولوکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ